بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینز کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں خرید سے ہوں گے میں آپ کی ہوسٹ آمنہ آپ کو ویلکم کرتی ہوں کوکنگ وید آمنہ میں آرچ میں آپ کو بہت ہی مزیددار اور مزیددار سے مثالے والی مچھلی کی ریسپی آپ سے شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی مزیددار اور بہت جلدی بن جاتی ہے آپ میری اس ٹرسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی میری ویڈیوز کو لائک کرنا نہ بھولیں اس کو امنے فرینڈ اور فیملی ممبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں اگر ابھی تاکہ آپ نے میری سینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اس آلے کے بیل آئیکن کو دوبار رہے تاکہ میری آنے والی ہارن نئی لیٹس ویڈیو کا اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملے آئے چلتے ہیں آج کی ریسپی کی جانتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مسائددار فش بنانے کے لئے یہ میں نے آدھا کلو مچھلی لی ہے اور اس کو میں نے نمک اور اجوان لگا کے اس کے اندر ہمیں آدھا چمچ ہلڈی کا چاہیے ایک چمچ لار میچ ایک چمچ نمک آدھا چمچ سوکہ دانیا پاورڈر ایک چمچ ہمیں لارکوٹی بھی میچ چاہیے دو عدد پیاس باری بھلکا چاہیے ہمیں دہنی چاہیے اس کے اندر ہمیں تیر اندر ٹماٹر اور تین سے چار ہری مچوں کا پیسٹ منا لیا ہے یہ لیسن کا پیسٹ ہمیں دو چمچ چاہیے نیمن جوس ہمیں دو چمچ چاہیے یہ ہمیں پاس مچھلی مسائلہ ہے یہ ہمیں ایک چمچ چاہیے اور ہمیں تھوڑا سا سبس دانیا سے نمک آدھا چاہیے میں بھی ڈالوں گی آپ گھی اور آئیس جو بھی سوام کرنا چاہیے وہ آپ ڈال لیں اور اس کے اندر میں یہ پیاس ڈالوں گی بہری چوٹی میں ہمارے پیاس کے طرح چین جو گیا اس کے اندر میں یہ لیکن کا پیسٹ بھی ڈالوں گی اس کو بھی ہمیں دو چین میں اچھے رہاں کے اندر ہون لیں گے ہمارا لیسن ہی سائی ہو گیا ہمیں اس کے اندر میں یہ ٹماٹر والا پیسٹ بھی اس کو ہاں اچھی طرح سے ہوں گے اور اس کے اندر ہی میں یہ سارے مسائلوں جہاں ہم وہ بھی ایک کر دوں گی اور ہاں مسائلے کو اچھی دانا سے ہون لیں گے اس کے اندر میں یہ دہین کو اچھی طرح سے پھینٹ گیا تھا تو میں یہ دہین بھی اس کے اندر شامل کر دوں گی یہ دہین بھی ہم اس کے اندر شامل کر لیں گے اور اس کو بھی دہین کو بھی اچھی طرح سے بھون لیں گے اور اس کے اندر میں یہ مچھلی مسالہ بھی ایک کر دوں گی اسی کے ساتھ اور ہم اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے دہین کو مسالے کے اندر friend helped in nicht singen مچھل سے چندہ کبھانا کے آپ اس کو دہین کو اچھی طرح اسی طرح مسالے میں بھون لیں یہ میں نے دہین کو مسالے میں اچھی طرح سے بھون لیں گے یہ ہمارا کھڑ ہے وہ اپر آگا گا اور ہمارا مسالہ جو ہیں وہ اچھی طرح سے تیار ہو گیا اب ہم اس کے اندر ہی ملسلے کو ڈال دیں گے کہ یہ مسلی کے سارے پاس اس طرح اس طرح رام سے سارے ملسلے کے اندر رفھ لیں اور اس کو سلو آنچ پر پکنے کے لئے رکھیں اور میں نے مچھلی کو اس کے اندر رکھتے ہیں اور ہم ٹھاک کے سلو آنچ پر اس کو پکائیں گے تاکہ جو ہماری مچھلی ہے وہ اچھی طرح سے پک جائے تاکہ ہماری مچھلی جو ہے وہ اچھی طرح گل چاہے اور مسالہ بھی اس کے اندر اچھی طرح سے رس چاہے اور یہ بہت ہی مزیدار بہت جلدی بن جاتی ہے مچھلی میں نے سارے مسالے کے اندر مچھلی کو میکس کر لیا ہے اس کے ساتھ ہی میں یہ لائمن جوز چاہے ہیں یہ بھی ڈال دوں گی ڈال کے ہم ٹندرہ سے بیس منٹ اس کو پکنے کے لئے رکھیں گے سلو آنچ پر ہم گھر کے تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس طرح ہمارے کے دو ہلال ہیں اس کے اندر آپ چمچ نہ چنائیں گے اگر آپ چمچ نہ چنائیں گے تو مچھلی چاہے گی اب تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کو ہلال ہے مچھلی میں اچھی طرح مچھلی میں مچھلی جو ہے وہ مزیدار بنے یہ ہماری بہت ہی مزیدار سی مسالے والی مچھلی تیار ہوگی ہے اس کے اوپر میں یہ سرسہ ہرہ دھنیا ڈال دوں گی یہ بلکر تیار ہے اب میں سولہ ہی جسے بان کر دوں گی یہ بہت ہی مزیدار سی اور بہت جلدی مسالے والی مچھلی بنی ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کمنٹس کر کے بتائی کر کے آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی میری ویڈیوز کو لائک کرنا نہ بھولیں اس کو اپنے فرینڈ اور فرمیلی ممبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور سارے کے بیل آئیکن کو دوبارے تک میری آنے والی ہرنڈ نہیں لیٹس ویڈیو کے اپ ڈیٹس سب سے پہلے آپ کو ملیں انشاءاللہ پھر کسی نئی اور آسان سی ریسپی کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملیں گے تب تک کے لئے اللہ موسیقی موسیقی موسیقی